چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں قائم لارجر بینچ نے ریجسٹری برانچ کراچی میں سمات شروع کی تو آئی جی سندھ نے چکرہ گوٹ اور بس جلانے کے واقعے کی ایف آئی آر پیش کی چیف جسٹس نے چکرہ گوٹ واقعے میں منوز کامران مادوری اور سوہیل کمانڈو کے ناموں کی عدم موجودگی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کی رہائی کا الزام عدالت پر ڈال دیا جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ قانون بھی ہے رپورٹس بھی ہیں لیکن کاروائی نہیں کی جا رہی جو کراچی کی صورتحال ہے ایک سے زیادہ دفعہ یہاں پہ سیول ایڈمیسٹریشن کی بجائے اور لوگوں کو بلائیا گیا پاکستان کی سلامتی ہے اس کا زامن پاکستان کا جمہوری نظام اور پاکستان کے عوام ہے عدالتی معاونت کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار کی صدر نے مختلف حکومتی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے چیالیس سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہا کہ وہ بتا خوری میں ملوث ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی جہاں پہ بہت ساری سیکٹیرین پارٹیز بہت ساری ڈیفنگ پارٹیز ساری سیاسی پارٹیاں جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے کارکنوں کے نام ان کے سیکٹرز کے نام یہ دیئے ہوئے انٹیلیجنس رپورٹس میں کہ وہ بھتے لیتی ہیں کیا ان کے اوپر کوئی کاروائی کی گئی یا نہیں کی گئی از خود نوٹس کی کاروائی میں دہشتگردی کا شکار ہونے والے پچھتر افراد نے سیٹزن آف کراچی جبکہ کسبہ اور اورنگی ٹون کے متاثرین نے جاویج چھتاری ایڈوکیٹ کے توسل سے فریق بننے کی درخواست دائر کی ہے لارجر بینچ نے حکومت سندھ کو ہدایت کی ہے کہ اگر کراچی میں ایک مکمل امن کے لیے کسی آڈیننس کی ضرورت ہے تو اس سے بھی دریگ نہ کیا جائے کیمرامین محمد عدنان اور عبدالقیم شیخ کے ساتھ لیاقت علی رانہ دنیا نیوز کراچی